بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ڈاکٹر غلام مشتبہ آپ کو پروگرام جائزہ میں ویلکم کرتا ہے اور آج اپنے مہمانوں کا تعرف کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ موجودہ حالات کے تناظر میں ہم جائزہ لیں گے کہ پاکستان اور عالمی سطح پر حالات کس نہج پہ جا رہے ہیں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ گزشتہ دنوں یوم تکبیر منایا گیا نواز شریف صاحب نے بڑا جلسہ عام کیا اور پاکستان کے میڈیا پر پاکستان کے ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پہ اس کا ذکر کیا گیا ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ امریکہ کی وزیر خارجہ سیکیٹری اف سٹیٹ میسز ہیلیری کلنٹن پاکستان تشریف لائیں جنرل ملن ان کے ساتھ پریس پریفنگ کے اندر اور ملاقاتوں میں شریک رہے اور پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس سے پیشتر پی این ایس مہران پر جو واقعہ ہوا جو اپیسوٹ ہوا اس میں پاکستان کے سیکیورٹی کنسرنز عالمی برادری کے سیکیورٹی کنسرنز کیا تھے واقعہ دراصل کیا تھا اس کے بعد ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے ایک اہم سیاسی رہنوانے یہ کہا کہ یہ لیپس آف سیکیورٹی تھی اور یہ وہ کینسر تھا جو انفیکٹ کر دیا جس نے پاکستان کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کو اور اس کینسر سیلز نے انفیکٹ کر دیا پاکستان کی آرمی کو پھر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے سیکیورٹی خارجہ ہندوستان کے دورے پہ گئے سیکیورٹی دیفنس ہندوستان کے دورے پہ گئے اور کشمیر اور دیگر معاملات پہ وہ ڈسکس کر رہا ہے سب سے پہلے یومِ تکبیر مجھے اچھی طرح یاد ہے ناظرین کہ انہی دنوں جب پاکستان میں ایٹمی دھماکہ ہوا تو میں عمرے پہ سعودی عرب گیا جب میں سعودی عرب پہنچا اور جدہ ائرپورٹ پہ ڈرائیور جو مجھے مکہ مکرمہ لے جا رہا تھا اس نے بڑے خوشی سے زوردار طریقے سے کہا کہ تکتور حاضر کوئس پاکستان حاضر مضبوط کل مسلمین مضبوط میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں کہنے لگا تمہارا جو ایٹم باوم ہے تمہاری جو نیوکلی ایکسپلوجن ہے اس سے مسلمان برادری کو بڑا سکون ملا ہے ہم اسے اپنے لیے ایک ٹیفنس سمجھتے ہیں ایک ٹیٹرنٹ سمجھتے ہیں کہ عالمی طاقتیں مسلمانوں کی طرف گندی نظروں سے اب نہیں دیکھ سکیں گے ناظرین اس سے پہلے اس دھماکہ ہونے سے پہلے صدر کلنٹن صاحب امریکہ کے صدر تھے وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے اور صدر کلنٹن صاحب نے نواز شریف صاحب کے پریشر ڈالا کی یہ دھماکہ ناظر کیا جائے ناظرین نواز شریف صاحب نے جلسہ کیا بھی پچھلے دنوں اور یقیناً وہ اس کاؤس کے چیمپئن بنے کہ ان کے دور میں تمام پریشرز کے باوجود انہوں نے دھماکہ کیا کیا یہ بات اسی طرح ہے جس طرح پیش کی جا رہی ہے کیا یہ ایسا ہی ہے اگر اس وقت کے سابق دیریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس جنرل مشتاق سے پوچھا جائے تو کیا وہ اس بات کو اٹسٹ کریں گے کہ نواز شریف صاحب نے بغیر ریزسٹنس کے دھماکہ کر دیا تھا یا اس کے پیچھے بھی کوئی راست تھا یقیناً اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا میں ذاتی طور پر گواہ ہوں لیکن آج کے پروگرام میں اس راز کو میں سامنے نہیں لاؤں گا آئیے سب سے پہلے میں اپنے کو اینلیسٹ کا تعریف کراتے چلوں ہمارے ساتھ شریک گفتگو گزشتہ ہفتوں کی طرح لیٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ محمد بصیر خان صاحب تشریف رکھتے ہیں ستارہ بسالت پاکستان آرمی آپ کی بڑی دور تک نگاہ ہے اور کچھ ایسے حساس معاملات کے اندر آپ نے پاکستان کو عالمی سطح پر بھی کہیں نہ کہیں ڈیل کیا ہے آپ کا بڑا وسیطہ جربا ہے بالخصوص اس معاملے میں اس کے بعد میجر مشہور فاروقی صاحب ریٹائرڈ پاکستان آرمی بھی یہاں پر موجود ہیں آپ کا ذہن بڑا سیاسی بھی ہے اور فوج میں آنے سے پہلے شاید ان چند لوگوں میں سے ہیں جو پہلے سیاست کرتے تھے پھر فوج میں آئے مارشل لاو میں بھی بڑا اچھا وقت گزارا آپ کو بھی ویلکم کرتا اس کے بعد ریٹائرڈ لیفٹنینٹ کرنل محمد زفر صاحب ہیں جو تعلیم کے شعبے سے اس وقت پنسلک ہیں اور آپ کی بھی بڑی اچھی انیالیسز ہے بڑے آرٹیکل زخفرات کے اندر اور جرائط کے اندر لکھتے رہے اس کے بعد ہمارے ساتھ پاکستان کے بڑے بہیخوا پاکستان کے بڑے چانے والے ہم تو پاکستان میں پیدا ہوئے اور یہ پاکستان بائی چوائس آئے تو ان کا مقام بائی چوائس پاکستانی کی حسیت سے ہم سے بڑا مقام ہے ان کو پاکستان سے بڑی دلچسپی ہے پچھلے دس سال سے بقائی میڈیکل یونیورسٹی کے فل پروفیسر ہیں دین ہیں بیسک سائنسز کے اور ریجنل ہیڈ ہیں روائل کالج آف کینکالجی کے پروفیسر ڈاکٹر پیٹر بیلی ناظرین اس پروگرام کے اندر پارشلی ہم انگریزی میں بھی ڈسکس کریں گے پیٹر بیلی صاحب اردو یقیناً سمجھتے ہیں اور یہ پچھلے پروگرام سے میں بھی میں بتاتا رہا ہوں اور پارٹ ہم انگریزی میں ڈسکس اس لیے کریں گے کہ یہ اردو سمجھ ضرور رہے ہوں گے لیکن انگلیش میں نے ریسپانٹ کرنا ہوگا یوم تکبیر کے سلسلے میں سب سے پہلے پاکستان کا جو ایٹم دھماکا ہوا ایٹم بم بنا اس کی ایک تاریخ ہوگی ہے ناظرین تاریخ یہ ہے کہ مرہوم ذرفقہ علی پٹو صاحب نے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کی بنیاد رکھی اور کہیں نہ کہیں ہمیں باہر سے بھی امداد ملی ناظرین کہیں نہ کہیں اس کے اندر کچھ پیسے کی میس اپرپرییشن بھی ہوئی اور اس کے بعد ذیولک صاحب نے اس گاڑی کو تیزی سے چلایا اور بہت دور تک چلا کر لے گئے اور ذیولک صاحب کے بعد بھی حکومتیں اس کو چلاتی رہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں لیکن پاکستان کی نیوکلئر صلاحیت بڑھتی رہی پاکستان کے اندر سیاسی اختلافات ہوتے رہے پاکستان کی ایوانوں میں تبدیلیاں آتی رہیں پاکستان میں مارشل لو بھی آتا رہا اور سیویلین حکومت بھی آتی رہی لیکن یہ ایک ایسا نکتہ تھا جس میں پاکستانی قوم ایک جگہ کھڑی تھی حکومت زلفقار علی بھٹو صاحب کی ہو حکومت چنلزی علاق صاحب کی ہو حکومت محترمہ بنظیر صاحبہ کی ہو یا حکومت نواز شریف صاحب کی ہو یہ کنٹینوشن منٹین رہا اور یہ ایک اچھی آمن تھی پاکستان کے لیے اس ہسٹری کے اندر سب سے بڑا کانٹریبیوشن انڈیپنڈنٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کوئر اینلسٹ کس کو سب سے بڑا ہیرو قرار دیتے ہیں کیا نواز شریف صاحب سب سے بڑے ہیرو تھے کیا محترمہ بڑی ہیرو تھیں کیا زیاؤلغ صاحب بڑے ہیرو تھے کیا مرہوم زلفقار علی بھٹو صاحب بڑے ہیرو تھے ایک چیز بڑی مشکل سے ہمیں دیکھنے میں آتی ہے کہ جب گفتگو زیاؤلغ صاحب کی ہوتی ہے تو چونکہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے تو انہیں اس طرح اگنور کر دیا جاتا ہے جیسے پاکستان کے اندر ان کا کوئی رول ہی نہیں تھا اور اگر حکومت آج بدل جائے تو سب یہ گنگانا شروع کر دیں گے کہ زیاؤلغ صاحب نے اور ماشاءاللہ گورنمنٹس نے بڑے اچھے کام کیے ہیں اور جب سیویلین گورنمنٹ آتی ہے تو سب اس کے گانے گانا شروع کر دیتے ہیں یہ بڑی تکلیف دے چیز ہے ہمیں نیشنل ہیڈوز کو نیشنل ہیڈوز کی طور پر تسلیم کرنا چاہیے اس سے فتح نظر کہ ہماری اپنی پلیٹیکل لیننگ کس طرف ہے جناب کرنل بصیر صاحب ستائرہ بسالت پاکستان آرمی آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کی نیوکلئر طاقت کا سب سے بڑا سہرہ اپنے انیلیسز میں آپ کس کو دیں گے ضروری نہیں ہے کہ سب اس سے اگری کریں بات چیئے کہ تیم ورک ہوتا ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن کوئی ارکیسٹریشن کرتا ہے وہ کوئی پیچھے ہوتا ہے وہ بھی باڈی ہوتی ادارہ ہوتا ہے اور اس میں میں ابھی جاؤں گا نہیں کہ کونسا ادارہ میں تھوڑا سا اس بٹو صاحب کے شروعات سے پہلے کی بھی آپ کو بیگراؤنڈ جاننا ہوگا مغروم فیڈ مارشل ایوب خان نے کے زمانے میں اٹاومک انرجی کمیشن اسٹیبلش ہو چکا تھا سپارکو ایک ادارہ ہے جو اپر اٹماسفیر کی ریسرچ کے لیے بنا تھا وہ ایوب خان کے دور میں بنا تھا آج ان دونوں کے جو پھل ہیں ان کو اب ذرا اکٹھا کیجئے اور جو آؤٹکم ہے آپ کو فیسلیٹیٹ کیا ایلٹیمیٹلی ڈیلیوری سسٹمز اور میزائل ٹیکنالوجی اور ساری باتوں کو ہم جذباتی ہوگے ایک چیز ایک سیگمٹ گاڑی کا ایک ٹائر بنانے والے قومی نہیں کہتے کہ وہ ہیروی کا ٹائر بنایا اس نے گاڑی کا گاڑی کا گاڑی کا گاڑی تو چل دی سکتی انجن کے بغیر میں نہیں چل سکتی سو پورے لوگوں کو کریڈٹ دینا چاہیے نواز شریف صاحب ٹھیک ہے اٹھائیس میں انیس سو اٹھانوے کو ایکسپلوین کر کے کریڈٹ لے لیا یا آج بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں میرا ایک سوال ہے اس کے اندر پھر آپ کو میں کنٹنیو کرنے دوں گا سوال یہ ہے ناظرین کہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت یہ کہتی ہے کہ کراچی میں جتنے بریجز بنے وہ سارے نعمت اللہ صاحب جب میئر تھے تو اس کا بلو پرنٹ اس وقت بنایا گیا اس کی اپروپل اس وقت لی گئی اور فرنٹس اس وقت مانگے گئے اور جب بریج تیار ہو گیا تو اس کا افتتا مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جس نے بنیاد ڈالی اور جس نے اس کو انتہا پہ پہنچایا کیا اس کو کریڈٹ دیا جائے یا کریڈٹ اس کو دیا جائے جس نے فیتہ کاٹ دیا یہی بات میں کہنے لگا تھا جس نے ریبن کاٹا وہ سارا کریڈٹ نہیں لے جا سکتا ٹھیک ہے وہ اس وی آئی پی آگے کر سکتا ہے اس اے گیسٹ آف آنر کر سکتا ہے سب بارے باتیں باتیں نہیں ٹھیک ہے جتنا کریڈٹ ڈیو ہے وہ اس وقت کے پرائم منسٹر کو ملنا چاہیے لیکن جو ہسٹری ہے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آج کی پبلک میں پھر ایک مسکنسپشن آ جاتا ہے اور وہ ایموشنلی پھر کسی ایک کو ایرو بنا کے فوکس کر دیتے ہیں اور جو اس باقی ٹیم ہے اس کی کر کردگی بلکل زیرو ہو جاتی ہے ہم یہاں آج بیٹھے ہیں ہمارے پیشے بیک گرونڈ میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں ہماری آواز لوگوں تک پہنچ رہی ہے ہم سارا کریڈٹ خود نہیں لے سکتے ہم بولے اور ہم نے بات کر دی تو میں ایوب خان کو دیتا ہوں پہلا کریڈٹ کو اس نے گراؤنڈ ورک ایوب خان کے زمانے میں ہوا تھا یہ لوگ بول رہے ہیں سارے ایٹامیک انرجی کمیشن کی ہسٹری بھی آنی شہی ہے سامنے میں وزٹ کر چکا ہوں ایٹامیک انرجی کمیشن نائنٹین سیونٹی فور میں اور سکتا آپ کے نیوکلئر سائنٹسٹس وہاں ٹرین ہو رہے تھے اور وہاں جو کرتا درتا لوگ تھے انہوں نے کہا جی ہمیں ابھی نیوکلئر فیزکس میں پاکستان کی نیوکلئر ٹکنالوجی کا سب سے بڑا انیشل کریڈٹ بانی ہے نیوکلئر ٹکنالوجی کے طور پہ آپ فیڈ مارشل آئیوب خان صاحب کو دیتے ہیں میں دیتا ہوں اور اس وقت کے جو لوگ جو چیرمنٹے اور سب سے بڑا ہیرو اس کے اندر کس کو آپ سمجھتے ہیں دیکھیں بات آپ کے اپنے تجزیہ میں نہیں ہے کہ ناظرین ہر بات سے اگری کریں دیکھیں اس میں کسی ایک کوئی ارو گردان ہوں گا نہیں لیکن پیس سیٹر ہوتا ہے آپ جو ماحول کریٹ کرتا ہے کنڈیوسیو ماحول کریٹ ہوگا تو آپ آگے چلیں آپ کے پاس گراؤنڈ ورک ہی نہیں ہو تو آپ آگے نہیں چل سکتے ٹھیک ہے I give credit to ذوالفکار علی بھٹو کے جو اس نے ایک بندہ تیلنٹیڈ لائے وہ نیکلئر انرچمنٹ کے لیے صرف وہ انرچمنٹ سے آپ ایٹم بام نہیں بنا سکتے صرف انرچمنٹ سے آپ دلیوری سسٹم نہیں بنا سکتے انرچمنٹ سے آپ اس میں جو اور باقی ورائٹیز ہیں وہ نہیں لے سکتے اس کے لیے اپنے اپنی ایکسپرٹیز ہے اب جس طرح ارٹ سپیشلسٹ کسی کو کہیں گے آپ تو وہ سرجن نہیں ساتھ کارڈیولوجسٹ نہیں وہ کارڈیک سرجن نہیں ہے ون ٹین کے سکیل پہ ون ٹو ٹین کے سکیل پہ آپ سب سے زیادہ کریڈٹ کس کو دینا پسند کریں گے دیکھیں جی میں مال کریٹ کرنے میں میں فیلڈ مارشل علیوک خان کو دوں گراؤنڈ ورک کی جا بات ہے انیشیشن کی بات ہے میجر فاروقی صاحب آپ کی نظر میں جو پاکستان کا نیوکلئر سٹنٹ آیا ہے ڈیفنس ڈیٹرنٹ پاکستان کو آیا ہے اس کے اندر آپ ون ٹو ٹین کے سکیل پہ کس کو آپ ہیرو سمجھتے ہیں اپنے انیلسس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کلل بسیر نے جو کہا اس میں کافی حد تک صداقت ہے کہ فیلڈ مارشل علیو خان کی زمانے میں کینپ قائم ہوا کراچی میں ایک ایک سو بیس مہگا وارٹ ایک سو بیس مہگا وارٹ کا ریکٹر لگا for the production of electricity only by the assistance of canadian government نیلور میں ایک 5 مہگا وارٹ کا پلانٹ لگا that was a research اور وہ جگہیں یہ دو ایسی تھی جہاں آپ نے نیوکلیر سائنٹسٹوں کو کیوں پیدا کرنے کی ایک طرح سے نفسری تھی